میرا من خیر رہے گا انشاءاللہ و تعالی صبح خیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر عزت سے رہیں گے سینہ تانکے رہیں گے گردن نہیں جھکائیں گے تم کاٹھے کاٹھو مگر جھکے گی نہیں نے عورتوں پر ہو رہا ہے تو پھر اخلاح کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی پیلو خان کی بیوہ کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی تبریس کی نوجوان بیوی جو بیوہ ہو گئے اس کی بات نہیں ہوتی علی مدین انساری کی بیوی جو بیوہ ہو گئے جس کو روٹ پر مارا اس کی بات نہیں ہوتی نہیں وہاں وہ ظلم یہاں پہ کون تیری نہ پھر یہاں کی بات نہیں نہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا اچھا عورتوں پہ ظلم ہو رہا تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا بھارت میں یونیٹڈ امو دریہ امو دریہ امو دریہ ارے گنگا میں لاشے بھی رہی اس کی پھکر نہیں ہے تمہارے یہ کابن ہے ہمارا افغانستان سے محبت ہو گئی ابھی اور بھارت میں ہمارے بطنی عزیز میں یو این ایف پی اے کی ریپورٹ ہے آپ کو معلوم ہمارے ملک میں چار کوڑ ساکھ لاکھ بچیاں غیب ہو جاتے ہیں چار کوڑ زور سے بولو بچیاں غیب ہو جاتے ہیں اور نو میں سے ایک فیمیل بچی پانچ سال کی عمر اس مہدے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو کہا کی فکر ہے وہاں کی فکر ہے ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو سالہ رہ مہدرم یاد آئے سالہ رہ مہدرم کیا قید ہو تھے ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی قید آیا بولتے تھے نا سالہ وہاں کی فکر ہے ان کا افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا ارے یہاں نہیں ہو رہا ہر دوئی میں ایک شخص سرے روٹ پر بیڑی کو مار مار کر ختم ختم کر دیا کتے مہداؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں اس کی بات نہیں وہاں کی کھو رہا وہاں پہ بڑی محبت ہو گئی آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں معلوم آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں پپا اور منمون شنگ کی سرکار نے دونوں ملا کے باجپائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگ ہوا خرچا کیا آپ کا ہمارا کتنا تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہاں گئے لگا ہوا پہ اب ملک جاؤ ہمارا لگ جاؤ ڈوٹی میں لگ گئے پورے ماں پہ سات سو کور کی پارلیمنٹ منا ہے افغانستانی کتنے کی پارلیمنٹ منا ہے سات سو کور کی اور آپ ہمارے وزیر آزم موڈی اور وہ غنی دونوں مصور آکے ریبنٹ کٹے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھورے ہیں افغانستان میں یہ اور سات سو کور کیا کریں گے اب کیا تالیبان اسے بیٹھ کے جرگا کریں گے آپ نا جرگا کریں گا اب انہیں بیٹھ کے سات سو کور تین بلین ڈالر آپ سوچو کٹے ہوتے ہیں تری بلین ڈالر ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ دے وہاں پہ وہاں ایسا ہوتا دوہزار تیرہ میں میں نہیں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلوف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا میرے کو سمجھ نہیں آرہا بتاو وہ اس وقت سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپارٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوں گا چودہ اندرہ میں بولا آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپارٹ کہہ رہے ہیں کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے معنی تین زین سو چار سو کلومیٹر رغبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریا سے عراس سے وہاں شکھ ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے نام پہ ٹررہن کرتے ہیں غلیظ لوگ پارلیمنٹ اٹاک کیے ائرکراف کو ہجاک کر گئے خندار لے کر گئے وہ لوگ ہیلمنٹ دیکھ جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹ چکے ہیں کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا تالیبان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کو مزے کی بات تالیبان کی احطین لے امیر الممنین کئے امر الممنین ہے بھڑت انہوں آئی وہاں انہوں خاموج بیٹھے ہوئے ہیں یو اے کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے دوسرا برا فائدہ یہ چین کو چین اب چین کیا کر رہا ہے بدکش میں یہ کھل کے اب اس لئے بھو رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو بدکشہ ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر وہاں پر شنویان ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں دال کے تمام آپ سنے ہوگی تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدکشان میں یہ ایس ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ان کو متانے دے اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آل ریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلین سوڈ ڈالرز کا تو چین یہ چار آئے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے چین یہ کر رہا ہے اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہے آپ کیا کر رہے بھائی آپ کیا کر رہے بتائیے نا رشیہ ازبیکستان ترکمنستان تاجکستان یہ تمام استان جو چار ممالک ہیں وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوارڈ اگریمنٹ کر لیا کہ ٹرانسپورٹیشن تاجکستان ازبیکستان ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے گا امریکہ کر لیا اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے خود لپتے عید مبارک عید مبارک اب کی بات ٹرمپ سرکار انہیں آپ چھوڑ کے چلے آپ کہاں ہیں بتاؤ بھارت کہاں ہیں مجھے بتاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے میں ملک کے بفات میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ تالیبان سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے میرے کیا کرنا ہے مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ ہوتا اللہ میں تو بھارت کے لئے کہا تھا یہ تخریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں تین مرتبہ مگر تم نے میری نیت تو سمجھا نہیں تم نے میری بات تو سمجھا نہیں اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑی والا سر پہ ٹوپی اس کو کیا معلوم سب ہم کو معلوم ارے تم کو لٹھو معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم تم کو ہندے میں کی زرگی ہو تم کو کچھ نہیں معلوم اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے یہ سن کے بولیوں ہے بولو تم کیا کرنا سنتے موڑی جی آپ آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دکتی رکھ دمانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا جرہ کے پاس کبھی گئے آپ جرہ کے پاس گئے تو در ہوتا دیکھو آپ ہمارے بڑے نیاں ہیں خالی بندے اللہ عنہ السلام انترکتے ہیں بہت زورت انہوں خالی سنتے سنتے سے ہاتھ کر کے پکڑتے کی چیز ماں پا آبا 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 آدھے گھنے کے بعد چین کو وہی کرنا کیا کرنا لداخ کے اوپر لداخ کے اوپر شنزیان ہیں موڑی جی اوپر تو جاؤنا لداخ کے اوپر شنزیان لداخ کے اوپر ہے اور چین ڈیپسان ڈیمچار اور گوکرا ہٹسپرینس میں بیٹھا ہوا ہے ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے اب وہاں پر وہ کر رہا ہے انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس میں ایسکرین کھا لیا گول میڈل جیت کیا ہے میں وہ کھا لیا ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا تھی ہمارے پڑوس میں یہ تبدیل یہ آگئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیوریٹی پائنٹ آف روز سے خطرہ ہوگا موڑی جی دیکھو نظرہ لداخ کے اوپر دیکھو شنزیان کی طرف دیکھو آپ سونچو دیمان لگاؤ آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں ان جیمز بانڈ سے پوچھو میری بات کیا سر نہیں کیا آپ کو سمجھ پی نہیں آتا میں رہا مالو اے انڈیس ٹائنڈ ذرا اوپر دیکھنا پڑتا ہوں اوپر نہیں دیکھتا یہ ہم کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے کہا اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا یہ بطن ہمارا ہے اور رہے گا اس بطن پر ہماری تاریخ ہے ہمارے عبا اجداد کی نشانیاں ہیں کب آپ غالستان کی طرف دیکھیں بلکہ جامع نظامیہ کے مشہور عالم دین جو فقر ملت علی الرحمہ کے ساتھ ان کے کنٹمپوری تھے حضرت کا نام کریں جو افغانستان سے آئے ابو الوفا صاحب ابو الوفا صاحب جامع نظامی آ جائے عازمیون کی کتاب علی ذریلیسٹ میں پڑھا جاتے ہیں ہم مطلب بھی نہیں تھا کبھی نہیں ہے مطلب افغانستان سے مگر ان کو اسٹیوی پہ ماہ ایسا ہورا ماہ ایسا ہورا اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوں گی علی جہود نے ان بات کر رہا ان بھی بات کر رہا معاملے کو پلٹ دیا اچھا پھر کیا چھرے ایک بچارے کوئی سماجوادی پاٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا مخطمہ لگا دی سیڈیشن چارج لگا دی منو کیا بولے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ ہم کہے چکے ہیں مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا ہماری سیاست ہے رہے کی مر ملک کی بات آئے گی کوئی کامپرمائز نہیں ان کے اوپر غداری کا اعظام لگا دیئے سیڈیشن ارے پندٹ نہرو گاندی اور آپ کے سید گووندانس یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹنٹ اسمبلی میں پوری کانسٹنٹ اسمبلی میں سم نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو سیڈیشن لگتا اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے تو اس کو نکالی دے آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر ملدوں کو کٹو ان پر سیڈیشن کچھ نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں آپ کے محبوب ہیں کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے اس کو مارنے والوں پر کوئی سیڈیشن نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں اچھا حیرت کی بات یہ کہ سماجوادی پاٹی کے جو صدر ہیں وہ مو ہی نہیں کھلتے کیوں نہیں مو کھلتے بھائی تمہارے اپنے پر سیڈیشن لگانا میں بول رہا ہوں تو بولیے ہاؤ اگر کوئی بولا تو او اے سی بولا وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا آپ نہیں بول سکتے مسلمانوں کے اوٹ ہونا سنبھل کے مسلمانوں کا اوٹ ہونا ترکوں کا اوٹ ہونا مگر جب نائنصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے یہ کونسی سیاست ہے سماجوادی کی یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علیگر مسلم انیسٹی کو دیشت گردی کی نرسری کہا اس کو اکیلے پھول کا ہار پناتے ہیں اس کو پھول کا ہار پناتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہماخت کرنے والوں آزادی کے بعد اگر پاکیشن ہوا تو دوسرا پاکیشن ہم نے دیکھا دوہزار تیرہ میں پچاس ہزار مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے کس کی حکومت تھی منلس اتحاد المسلمین پر اگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی کیا حصاف ہوا ان لوگوں سے مگر نہیں سیکولرزم ہے کونسا سیکولرزم ہے تمہارے ایم پی پہ غداری کا مختمہ لگتا تمہاری زبان کو تم زمبش تھی دے سکتے تم کون کر رہے ہیں اوٹ چاہیے خالی اوٹ ہونا درا درا کر اب اوٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءال نہ ہوتا میرے زید دوست